ایک ہماری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج سے جیسا کہ میں آپ کو سامنے قرآن بیت کو کھولا ہوا ہے تو انشاءاللہ تجمہ سٹارٹ کریں گے تفسیر کے ساتھ اور آج ہم صورت فاتحہ کا سٹارٹ لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میتبان حیط رحم کرنے والا ہے الحمدللہ ہی تمام طریفے للہ ہی اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن جو کہ بہت مہربان ہے رحیم نہایت اہم کرنے والا ہے مالکی مالکی یوم الدین کیامت کی جن کا جزا کی دن کا دونوں کیا سکتے ہیں ایہ کا ہم خاص کرتو جیسے نابدو نا ہوتا ہے تو ہم عابدو عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں وائیہ کا اور تجھے سے خاص نستائین ہم مدد مانگتے ہیں نا ہم نستائین مدد مانگتے ہیں عیدی ہدایت دے نا ہمیں السراط راستے کے المستقیم سیدھے کی سراط راستہ اللہ زینہ ان لوگوں کا انمتا جس پہ تونے نام کیا انم انام کیا تا تونے علیہم ان پر غیری نا کے یا ما سوائے المغزو بھی غزب کیا علیہم ان پر اب ہم سے پہلے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اس کی تفسیر میں ایک طرح سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے سورہ فاتحہ کے معنی ہے کھولنا اور یہ مکی صورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے قرآن جس کی ٹوٹل صورتیں ہیں ان کی تعداد ایک سو چودہ ہیں ٹھیک ہے کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں تو یہ سورت جو ہے وہ سورہ مکی ہے اور اس کے سات نام ہیں سورہ فاتحہ کے سات ناموں سے پہلے میں آپ کو نام بتاتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے معنی بھی بتا دوں گے سب سے پہلے سورہ کھنز یعنی کہ اس کو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اس کا معنی ہے کھولنا سورہ کھنز دوسرا نام ہے اس کے معنی ہے خزانہ پھر اس کے بعد ہے تیسرا سورہ شفاہ یعنی کہ شفاہ والی سورت ہے یہ چوتہ ہے سورت دعا یعنی کہ مانگنا اور سورہ راکیا یعنی بار بار پڑی جانے والی یعنی سوری دھم کر کے پڑی جانے والی سورہ سبا مسانی اس کے معنی ہے سبا کے مطلب ہے تاک اور مسانی ہے کہ جو آیتیں بار بار پڑی جائیں اور سورت دعا یعنی کہ یہ دعا مانگنا اور سورہ ام القرآن یعنی قرآن کی اصل یہ ساتھ نام تھے اس کے اور اب پھر ہم آگے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رہی رب العالمین کے تمام طرف اللہ کیلئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و صلی اللہ بیان کر رہے ہیں یعنی عبودو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جی ہم جو ہے نا وہ آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں ساتھ پہلے میں آپ کو بسم اللہ کا بتا دوں کہ بسم اللہ کی بہت زیادہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ بسم اللہ جس کام میں آپ پڑھتے ہو ایک تو کوئی نقصان دینے والی چیز آپ کے قرآن میں داخل نہیں ہوگی جو اس میں شیطان بھی آ جاتے ہیں اس میں ہیوانات بھی آ جاتے ہیں سب آ جاتے ہیں تو بسم اللہ کا یہ مطلب ہے یعنی کہ آپ جب اس کو پڑھ لو پھر الحمدللہ رب العالمین اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تمام طریفے تھیرے لیے میں تیسے دعا کر رہا ہوں تو بڑا مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے تو مالک ہے قیامت کے دن کا یہ سوال اُزن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مالک تو قیامت کے دن کا مالک ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جیسے دن محشر کا دن ہوگا کہ کون ہے مالک کون ہے بادشاہ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گے کہ میں ہوں کہ مطلب واحد ہوں میں کہار ہوں میں ہی ہوں پھر دیکھیں یعنی عبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں جیسے انسان ایک بہت بڑے بندے کی کسی اگر کام کے لیے جاتا ہے اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرے گا ڈکٹی تو اپنا کام نہیں بول دے گا تو بندہ جا کے پر اللہ کی تعریف کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو رب ہے تمام جہانوں کا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں بعد میں یہ بھی بندہ جا بتا رہا ہے کہ ہم صرف تجھے پر ایمان لاتے ہیں پھر اب مانگنا کیا تھا ان سب کا مطلب کیا تھا اتنی تعریف کرنے کا اتنا سب کچھ کہ ہمیں عیدی نصرات المستقی ہمیں سیدھا راستہ دکھا صرف یہ مانگنا مقصد تھا جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عمد و صنعہ بیانت کر رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پھر بندہ کہتا ہے کہ راستہ بھی لوگوں کا جو صالحین کا راستہ ہے شہدہ کا راستہ ہے صدیقین کا راستہ ہے یعنی کہ نئے لوگوں کا راستہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیمتیں ناول کی ہیں ان کو جنت دی ان کو سائشی دی ہیں ہمیں وہ بلا راستہ دکھا پھر بندہ کہتا ہے غیر المقذوبے نہ کہ وہ بلا جس پہ تونے غضب کی ہے لہیم والے زوانیوں جو گمرا ہوئے ہیں یعنی نہ یہودیوں کا راستہ دکھا نہ عیسائیوں کی دکھا کیونکہ تو سارے گمرا ہیں نا انہوں نے اپنے عذاب نازل کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ راستہ مت دکھانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ کہتا ہے آمین جب وہ آمین بول دیتا ہے آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ میرے دعا کو قبول کھل لے جو میں نے تجھ سے مانگا پھر میں آپ سے دوبارہ سے کہوں گی کہ بسم اللہ ہر دعا سے پہلے لازمی پڑھے اکثر امنا کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ ہے اس میں جی یہ بھی اس کی آیت میں شامل ہے بسم اللہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے اور اس میں کوئی انکار بھی نہیں ہے کہ اس کو غلط بھی نہیں کہتا کیونکہ یہ بیسا تو اللہ تعالیٰ جب بھی ان میں کوئی صورت نازل ہوتی تھی ہر جبرائیل اسلام لے کے آتے تھے وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا تھا کہ آج کوئی نہیں صورت نازل ہو گئی ہے جو جبرائیل اسلام نے بسم اللہ پڑھی ہے لیکن اب اس کے بارے میں بھی یہ بیان ہے کہ ان کو اس صورت آیت میں ایڈ کیا ہے تو یہ بھی اس میں بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے اور میں آپ کو بسم اللہ کا یہ بھی بتا دوں کہ اس کا واقعہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جیسے وہ سفر کے سلسلے میں اپنے کام کے سلسلے میں وہ گے ہوئے تھے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب جس بستی میں انہوں نے ٹھہراؤ کیا ہزارے باتے پہلے جبانے میں راستے اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے تو ہم یک مشت کہیں نہیں پہن سکتے تھے ہمیں سٹیک کرنا پڑتا تھا تو وہ وہاں پہ روکس تو انہوں نے جو بستی تھی اس میں سے انہوں نے کھانے کی ان کے طلب ہوئی کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو پھر صحابہ اکرام نے اپنا بندوست کر لیا لیکن تھوڑے دیر کے بعد پھر وہاں سے بستی سے ایک بندہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے نا ایسے بچوں نے کاٹ لیا تو تم کچھ کر سکتے ہو اس کے لیے تو صحابہ اکرام نے اس بندے پہ دھم کر دیا اور وہ بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ان لوگوں نے انعام کی طلب سے بکریاں دے دی تو پھر وہ بکریاں وغیرہ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لیا صحابہ اکرام انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے پڑھا کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے صرف سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور اس کی ویچ اس کا زہر جاتا رہا یعنی کہ یہ چیزیں ثابت ہو گیا کہ آپ بھی ہر بیماری کے لیے ہر مسئلے کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں ہم زیادہ تو ڈاکٹروں پہ ہی جکین رکھتے ہیں ان چیزوں پہ نہیں رکھتے حالانکہ یہ کتاب تو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی لوگوں کے لیے نہیں تھی یہ ہم سب کے لیے بھی ہیں تو آپ اس کو اپنی زندگی کا یہ روٹین بنانے کہ آپ سات دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے کھوپے دم کر کے پانی کو پی لیا کریں یعنی یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ صحابہ کراہم کو نسل نے منہ نہیں کیا پھر دم کرنے سے پھر انہیں دم کیا اور انہیں پڑھا اور آج تک کیلئے اتنا ہی آپ کو میرا خیال ہے کافی ہے تک سمجھ میں آیا ہوگا میرا تجوہ جو میں نے بیان کیا جو میں نے آپ کو بتایا اور اس چیز پہ بچ جائیے گا یہ میں بھی جیسے جیسے میں نولیج لے رہی ہوں میں بھی کسی کے پاس میں نے بھی عالمہ سے پڑھنا شروع کیا ہے تو میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ وہی نولیج دے رہی ہوں اگر کوئی بہت سینئر ہے کوئی بہت بڑا ہے تو یعنی کہ جس کو دین کا زیادہ دم ہے ظاہری بات ہے ہم سے بہت بڑے بڑے عالم بھی اس دنیا میں مجھود ہیں تو وہ بھی اپنا نکتہ نگاہ سے بتا سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں مجھے جتنا مناسب لگا جتنا مجھے بتانا کہ آپ کو میں بتاؤں ضرور جتنا مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی تفیق دے انشاءاللہ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے آپ کو نماز پڑھنے کا ایک الگ سی مزہ آئے گا ظاہری بات ہے جب آپ کو چیز کا پتہ چل جائے گا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو آٹومیٹکلی اس چیز کا مزہ آئے گا تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس کو یاد لینے کے کوشش بھی کریے گا اور دعاوں میں یاد دکھئے گا اور انشاءاللہ کل دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ